موسیقی 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 چل کر میں آپ کے حکم پر جلال الدین صاحب کے حکم پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا مذاکرہ ہے مجلس مشاورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی محافل کا اس طرح کی مذاکروں کا مقصد یہ ہے کہ ہم افہام و تفہیم کریں ڈسکیشن کریں مزاج کے خلاف بھی رائے آتی ہیں لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی محافل میں اس طرح کی مذاکروں میں اچھے مشورے اچھی تجاویز اور اچھی آرہ موصول ہوتی ہیں اور میں مبارک بات دیتا ہوں جلال الدین صاحب کو میری تو آج پہلی ملاقات تھی لیکن میں غائبانہ طور پر جیسا کہ زید کے فیضان صاحب نے کہا کہ وہ کہیں بھی رہیں چالیس سال قرآن تعلق بتایا کہ کہیں بھی رہیں لیکن ایک بڑی خوبی اور ایک بڑی صفت موصولت میں یہ ہے کہ ہر لمحہ وہ ہندوستانی سماج کے بارے میں ہندوستانی معاشرے کے بارے میں اور ملت اسلامیہ کے بارے میں بلن فکر رکھتے ہیں اور اچھی سوچ رکھتے ہیں اور ہمیشہ اور کی یہ فکر رکھتی ہے تو زیادہ اس پر چونکہ بڑی قیمتی چیزیں ہمارے محترم حسنان خان صاحب نے زید کے فیضان صاحب نے بیج موشن تھی نے اس موضوع پر کہیں ہیں یہ محفلے سے اس لیے نہیں ہوتی ہو خاص طور پر یہ آج کا مذاکرہ اور آج کی محفل صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی کی آلوچنا کریں کسی کی سراہنا کریں کسی کی مدھت و تعریف کریں اور کسی کی مضمت کریں بلکہ محفل مقصد یہ ہے کہ اچھے مشورے اچھی رائے اور اچھی تضاویش پڑھیں تو اس کا ایک بہترین میں سمستاؤں فائدہ یہ ہوگا آج کی اس مذاکرے کا اور اس محفل کا چونکہ یہ کوئی صحیفہ یا معاذ اللہ کوئی قرآنی آیات یا حادیث نہیں ہے جو تبدیل نہیں کی جا سکتی چیز ہے آپ سے میری بس اتنی گزانش ہے کہ آپ ایلائن سپائٹلر ہیں اور وہاں حکومت میں ہیں آپ اور وہاں اگر حکومت میں ہیں تو اس کا اثر نہ صرف مہاراشت میں بلکہ اتر پردیش میں اور ہندوستان کے مختلف صوبے میں بھی آپ کی بات سنی جائے گی تو آج کے اس مذاکرے کا بہتر مقصد اور پیغام یہ ہونا چاہیے کہ جو رائے جو تجاویز اور جس طرح کی قیمتی مشورے آئیں آپ ہمارے یہ مشورے اپنی حکومت تک پہنچائیں وہ وزیر آزم تک پہنچائیں مرکزی حکومت تک پہنچائیں اس لیے کہ اس طرح کے قوانین میں ترمیم کی اور تبدیلی کی پوری پوری گنجائش ہے ہو سکتی ہیں ساری کی جیتے جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ سی اے ہے اس کے بعد پہ جینارسی ہے انبار کی دوسرے قوانین ہے لیکن سوال یہ ہے یہ بہت بنیادی بات ہے میرے عزیزوں ہم سن سیتالیس کے بعد آزادی کے بات سے جس طرح جذبات کا شکار ہوئے ہیں اور جو ہمارے دوست نمہ دشمن تھے جو نام نحاس سرکولر تھے بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں بہت سی دلائل دیے جا سکتے ہیں ادھر دس پندرہ بیس سال کے عرصے میں کہ ہم نے دل کو اپنا سمجھا تھا جو ہمارے گوٹوں کے ٹھیکدار ہیں جو ہمارے گوٹوں کا سو فیصد یقینی طور پر ٹھیکداری جتاتے ہیں بہت سے مراہل آئے بہت سے دشواریاں آئیں اور بہت سی تحریکیں چلی لیکن کہاں تھے وہ نام نحاس سپورر لوگ کہاں تھی وہ جماعتیں میں یکے بات بھی کریں بہت سے نام بھی گنا سکتا ہوں بہت سی تحریکوں میں بتا سکتا ہوں خاص طور پر دہلی جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں کتنی تمشیلات دی جا سکتی ہیں ابھی بہت اچھی بات کہی کہ کل ہی کا منظر ہم نے دیکھا لاتی کھانے والے ڈنڈے کھانے والے کون تھے ٹوپی والے داڑی والے جبکہ مختلف مشاہدیں موجود ہیں اس بات کے ایک ایمیلے دیتا ہے وہاں پنجاب میں بی جبی بھی یہ کام کرتی ہے اور کیا مجبوری ہے صرف ایک ایمیلے دیتا ہے پنجاب میں یقینی طور پر اس کا حق بنتا تھا کہ اس کو مسلم وزیر بنایا جاتا کیمرٹ دیا جاتا اور جو مسلم محق میں اس کو دی جاتے لیکن نہیں دیئے گئے چھے سات راجعصبہ دی گئی دہلی کے گوٹے سے ایک بھی مسلمان ان کی فیرس بنی تھا اس طرح بہن سی چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں دہلی کا فساد تاہر حسین کون سلط کن کن چیزوں کو ایک ہنگامہ محشبہ تو اس کو بھونے سیکھو باتوں کا سمکشہ کریں گے کہ کر کے تو سب اس ہمام میں ننگے نظر آئیں گے بلکہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیے تو برابر ہے رہبرو رہزن میں بے نیاز ہو کوئی بھی ہمسفر ہو جائے اندوستانی مسلمانوں کا ہانگیا ہے میرے عزیزوں اب وقت نہیں ہے آپ صرف جذبہ جو چاہتے ہیں لوگ آپ سے جس طرح اشتیان انگیزی اور جس طرح آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اب وقت نہیں ہے اب شعور کی ضرورت ہے بیداری کی ضرورت ہے احساس کی ضرورت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے مسائل کو ہم سنجھے اور بہت سنجیدگی کے ساتھ سی اے کیا ہے نقصانات کیا ہیں مشورے دیجئے تجاویز دیجئے زید کے فیضان صاحب جیسے لوگ ایسے مرخان صاحب اور قانونی لڑائی لڑنے والے لوگ موجود ہیں مشورے دیجئے امنمنٹ ہو سکتا ہے تبدیلی ہو سکتی ہے اس لیے کہ ہمارے ذمہ داران و خاص طور پر جلا صاحب جیسے لوگ موجود ہیں بھائی ممتاز عرم صاحب سلطان حیدری صاحب اور اس طرح کے بہت سے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مذاکرے شہروں میں ہو زلوں میں ہو صوباؤں میں ہیں اور اس طرح کا ایک پیغام پہنچنا چاہیے کہ اگر کچھ غلط فہمیاں ہیں ہمارے درمیان ہمیں کوئی شکو کو شبات ہیں تم اپنی بات ان تک پہنچائیں سرگو پہ آنے کا وقت نہیں ہے ورنہ پھر جو چاہتے ہیں دشمنان ہم سے جو تنظیمیں چاہتی ہیں جو ہمارے وجود کو ستر سال میں جس طرح ہم الجھایا گیا ہے جس طرح جذباتی مسائل میں ہم کو بہا گیا ہے اور ہمارا اس کے حسان کیا گیا ہے اب ضرورت اس بات کی نہیں ہے وزیر آزم کا یہ نعرہ ہے خدا کرے دھراتل دے ہو اور ہم سب اس کی عملی تصویر نظر آئے کہ حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ